موسیقی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پچھ خراب ہے انڈیا گئے وہاں کہاں پچھ خراب ہے جہاں جاتے پچھ خراب ہے بہئی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں کیا گھر سے تو نہیں بنا کر لے کے جائیں گے نا ہم پچھ خراب ہے لیکن آپ دیکھیں پچھ خراب ہے لیکن آپ دیکھیں پچھ 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 خراب ہے آپ کے بات نہیں ہو رہی پیچھے پہلی بار کھیلنے کے بات ہو رہی ہے یہ پہلی بار وہ کھیل رہے تھے اس پیچھ پہ وسیم اکرم نے پکڑ کے گھنٹہ بجا دیا بابر آزم کا وسیم اکرم نے پکڑ کے نا بابر آزم اور پاکستان ٹیم کا گھنٹہ بجا دیا پکڑ کے پاکستان کے لیجنڈ وسیم اکرم نے پاکستانی ٹیم کی ایسی کی تیسی پیر دیا ہے نہیں چھوڑا انہوں نے بابر آزم کو نہیں چھوڑا انہوں نے شاہین افریدی کو بلکہ چچا افتخار کی ایج کا بھی لحاظ نہیں کیا اس کو بھی رگڑا لگا دیا ہے تو وسیم اکرم نے کیا بولا اور کیوں بولا اور کیا انہوں نے صحیح بولا چاہیے دوستو میں بھی جو اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی اس ری ایکشن تو بھائی پاکستان جب سے بھارت سے ہارا ہے نا تب سے میرے خیال سے پاکستان کی ٹرکٹ فانس ٹھیک طرح سے سو نہیں پا رہے دوستو کیونکہ اپنے دیکھا ہوگا روز نئی نئی خبرے پاکستان سے سامنے آ رہی اپنی ٹرکٹ ٹیم کو لے کے اور جو پاکستان کی ٹرکٹ فانس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اپنی ٹیم کے پلیئرز کو گالیاں دے رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے موں پہ کالک کو دیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو گولیاں مار دیں گے بہت برا حال ہے دوستو میرے گھل سے ٹیم واپس جائے گی تو اب ان کو تھوڑا سا بچتے بچاتے ہو جانا پڑے گا مگر بھئی ان کے اوپر جو روز کے بیان باجی ہو رہی ہے خاص طور پر جو سینئر پلیئرز ہے وہ بھی کافی تنج کسر ہے اس ٹیم کی اوپر خاص طور پر بابر آدم کو لے کے اور آج جو ہے وسم اکرم کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہایا کہ بھئی یہ پاکستانی ٹیم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ خود دشمن ہے اور خاص طور پر جو بابر آدم اور شاہین شاہ افریدی ان کو کافی انہوں نے دھویا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا یہ جو پوری کی پوری ٹیم ہے اس کی جگہ اب نئی ٹیم سے لکھ کی جائے تو یہ جو بیان میڈیا میں آیا ہے دوستو اس کی بات میں پاکستانی بھی کافی شاک ہوئے اور اب جو پاکستانی اس کی اوپر ریاکشن دے رہے وہ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے تو چلیے کرتے ہیں یہ ویڈیو کو شروع مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بیورز ہمارے چانل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے ریکوٹ کروں گا پلیز ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اس قدر یعنی کہ ہم ہیپی تھے انہوں ہماری ہیپی نیس کو ختم گر دیا کیوں ہیپی تھے کیونکہ ویکٹس پہ ویکٹس گر آ رہے تھے جی بلکل یعنی کہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ویکٹس بڑی جلدی کرائی ہیں تو ہم نے کہا یعنی کہ کنفرم ہے کہ ہم بینا رہے اچھا کنفرم ہے تو لیکن لاز پہ جب کیا ہوا تو یہ ہماری امیدیں کیوں تور دیتے ہیں وسیم اکرم نے بولا ہے کہ ان کو گھر بٹھاؤ اور شاہد آفریدی نے بولا ہے کہ یہ کرکٹ کی فضاء کو گندہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کیسے کھیلتے کیسے نہیں کھیلتے ایون آپ کو پتہ ہے انڈیا سے ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے روحید شرما اور ورات کوھلی ان پر ہس رہے تھے دھی تو ہسنا ہی بنتا تھا ہسنا بنتا تھا بنتا تھا جیسے انہوں نے کیا 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 فلی طور پر ہار گئے ہیں فلی طور پر ہار گئے ہیں لیکن ان کو کیا ہو جاتا ہے پریشر زیادہ آ جاتا ہے یا کیا مسئلہ یعنی کہ ہماری انسلٹ کروا دی ہے پاکستان کی انسلٹ کروا دی ہے تو دی صدت سے یہ ہوا ہے بھارت سے ہار کے بعد پاکستان میں مارا ماری چل رہی ہے رونا پٹنا پڑا ہوئے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ کہنے نے کہ ایک سو وی وی چیز نہیں کرنا تو پھر بھول جائیں کہ آپ انڈیا کو ہرا سکتے ہیں کبھی بھی کم اس ٹیم کے ساتھ تو پاکستان کے سابق کپتان وسی مکرم نے کہا ہے کہ شہین شاہ فریدی اور بابر آزم کو گھر بٹھا دیں اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں مگر ان کو غصہ ہے ان دو بڑے پاکستان کے کھلاڑیوں پر اور انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے بولا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم ہارتی ہے کوچ بدل دو انہوں بدل دو انہوں بدل دو ایس دفعہ پوری ٹیم بدل دو یہ وسیم اکرم نے کہا ہے اس کے علاوہ آپ بکاش یونس میں بھی بولے ہیں کہ آپ اتنا چھوٹا ٹارگٹ رانہ بول نہیں چیز کر سکتے انڈیا کے خلاب شوے بکتر کا بھی آپ نے سنا ہوگا وہ بھی بہت چیخ و پکار انہوں نے بھی کی ہے اوورال پاکستان کا بھارت سے ہار کے بعد ایک بورا ریکشن تو آتا ہے اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں مگر یہ جو ہار ہوئی نا یہ جو ہار ہوئی ہے ھوورٹین آور ایٹی رنس تین آؤٹ سات آؤٹ ابھی پڑے ہیں مطلب کوئی چانس نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ انڈیب یہ سوچ رہا ہوا ہے کہ چانس نہیں ہے گرچہ بھومرہ نے کہا ہے کہ ہم پر کوئی پینک نہیں تھا we were very much in da game but مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا بھی یہ سوچ رہا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہم نے پلیٹ پر میچ دیا اور پاکستان میک پھینک دی ھو بڑوں میکسوس کرسکتا پاکستان تو رہ کے نا پاکستانی کو گسہ چڑھا ہے مگر ہم لوگ میں باہر کے ملک میں رہ کے آئے ہوں سعودی عرب یا بزہ بھی وہاں ہمیں جو شرمندی انڈین والوں کے سامنے ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہم ان سے مو چھپا کے پھرتے ہیں کل میں یہی آلوہ ہوگا جو میرے پاکستانی سعودی عرب یا بزہ بھی یا کسی بھی کنٹری میں نا وہ انڈیا والوں سے مو چھپا کے چلو بندہ دو کھیلتے ہیں ایک آرت پلوان ایک آرت ہے ایک جیتا ہے کوئی فائٹ کر کے ملے اتنی ایزی کیا چھوڑ رہے ہیں ایسے جیسے ان کو بیڈی نہیں پکڑنا آرہا اور یہ گرائنڈ فلایور کوچ آرہا یہ وہ فلاں کوچ آرہا میری موسم نکوی صاحب سے اپیل ہے جس طرح انہوں نے میو آسپیٹل دوسرے آسپیٹل پہ توجہ دے کے بہت اچھے کام کیے ہیں نا اسی طرح ان کرکٹ ٹیم کو سب کو لڑکوں کا گھر بیچ کے نئے لڑکے لائیں ان کو کوچنگ دے وہ گرائنڈ فلاور نے جنوبی برکہ سے آگیا وہ نیوزی لینڈ سے کوچ آگیا کیا بیدہ فیلڈنگ کوچ لیدہ بیٹنگ کوچ لیدہ بولنگ کوچ لیدہ کوچ نے کہا ہے بھئی ہم نہیں ان کو موٹیویشن دے سکتے کوچ نے کبھی ہاتھ آگے جوڑ دیے ہیں صرف اس گھنٹے آزم کی وجہ سے اس زمبابر کی وجہ سے اس دو ٹکے کے پلیئر کی وجہ سے اس نکلی کنگ کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں چلو ہم عام لوگ ہیں وسیم اکرم نے پکڑ کے گھنٹہ بجا دیا بابر آزم کا وسیم اکرم نے پکڑ کے نا بابر آزم اور پاکستان ٹیم کا گھنٹہ بجا دیا پکڑ کے ان کو بھاڑ میں لے کے جاؤ نکال دو ان کو ٹیم سے میں بولوں نا مجھے قدار بول دیا رہا تھا یہ قدار ہے جی یہ تجھی ویوز کیلئے کرتا ہے وسیم اکرم کی بات کو تو مانتے ہو نا وسیم اکرم نے پکڑ کے پاکستان ٹیم کا گھنٹہ بجا دیا ہے بابر آزم اور یہ شہین افریدی ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پکڑ کے کپتانی دے لو جی کپتانی دے لو جی ورنہ ہم پاکستان کو میچ ہر باہر دیں گے جسنا ہم رات پرسون انڈیا کو اس سے یہ میچ ہا رہے ہیں مجھے یہ دکھ نہیں ہے انڈیا سے ہا رہے ہیں مجھے یہ دکھ ہے کہ ان کی کرکٹ کا بڑا گھرک ہو گیا ہو گیا ہے اس کو بر بات کریں گے اور بابر آزم بابر آزم نے گیری کرسٹن کے ساتھ abusive language use کی تھی بابر آزم اور گیری کرسٹن کی لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد اب گیری کرسٹن بھائی پاکستان ٹیم کو ریزائن کر کے نا کہہ آپ بھاڑ میں جاؤں میں جا رہا ہوں یہ بتائے آپ نے کہا ہے وہاں شرمندگی ہوتی ہے انڈیاں کے سامنے آپ نے کبھی یہ سچویشن فیس کی ہے کیوں نہیں الحمدللہ میں چھ سال سعودیہ رہا ہوں جب پاکستان شارجہ سٹیڈیم میں میچ دیکھا 93 کی بات ہے کہ ہم اتر میچ دیکھتے تھے ٹھیک ہے جب پاکستان جیتا تھا تو ہم پڑھ کے مارتے تھے خوشی سے بہت ہمارا اتنا حال ہوتا ہم اٹھائیے مارتے تھے مگر جب یہ حال ہوا ہے تو ہم تو موہ چھپا کے گزرتے ہیں چلو ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے دو بندے لڑٹی میں لڑتی ہیں لازمی ہارنا ہے مگر مہرکہ سے جو ابھی انٹرینڈ لڑکے ہیں ان سے یہ آ رہے ہیں نہیں نکار نہیں نویلی ٹیم وہ یہ فکانستان سے یہ آ رہے ہیں امریکہ سے یہ آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں اور کسی ملک سے ہار جن کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے مگر جب انڈیا سے ہارتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان لڑکوں کو محسن نکوی صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں شرمندگی کیوں ہوتی ہے حالانکہ اگر کسی اور سے میں نے کل بھی یہی سوال کیا تھا اس لیے کہ وہ ہمارے روایتی حریف ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کا جب بھی ان کا ٹرن آتا ہے وہ پاکستان آتے ہی نہیں ہیں اتنی وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان تو ہم کیوں نہ ان سے نفرت کریں پاکستان کے سابق سپن بولر دانشک نے ریا انہوں نے جہاں بات کیا بھائی اور ان کا جو کہنا تھا نا یقین ماننے کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو پاکستانیوں سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے بولا کہ پاکستانی ٹیم ایک مزاق ہے پاکستانی ٹیم ایک مزاق ہے پاکستانی کرکٹ ایک مزاق ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دانشک نیریہ بولتے ہیں کہ یہ وائلڈ کپ کو لوگ کو لے کے جوہاں سیریس ہی نہیں ہیں یہ سارے صرف ایک فیملی ٹور پر گئے ہوئے ہیں گومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں انجائے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بولتے ہیں کہ ویرات کولی کے برابر بابر آزم دور دور تک نہیں ہے حتیٰ کہ بابر آزم ویرات کولی کی جوتی کے برابر نہیں ہے یہ ان کی الفاظیں میرے نہیں ہیں دانش کنیریہ نے بولا ہے کہ بابر آزم ویرات کولی کے شوز کے برابر نہیں ہے ان کی جوتی کے برابر نہیں ہے یہ الفاظ دانش کنیریہ نے بابر آزم کے لیے جوز کی ہیں جس کے بعد پاکستانی بڑک اٹھے ہیں بھائی اور یقین ماننے کہ بابر آزم کے لیے بھی اس سے زیادہ بیستی کوئی نہیں ہوگی اور آج کل صرف دانش کنیریہ نہیں بہت سارے لوگ جو ایسے بات کر رہے ہیں اب جہاں تک دانش کنیریہ نے یہ بولا ہے نا کہ پاکستان کرکٹ مزاق بن چکا ہے یار اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا کہ یو ایسے سے ہم آر گئے ہیں بھائی اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا کہ کینیڈا ہمیں دمکی دے رہا ہے کہ یو ایسے نہیں ہم بھی آپ کو پیلیں گے جو یہ بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کے فضاء انہوں نے خراب کی ہوئی ہے وہاں سے انڈیا کے جو پلیئرز ہیں کرکٹ کو جانتے ہیں صدو جی کا اپنے نام سنا گا انہوں نے کہا ہے کہ گرین شرٹس کے کھلاڑیو میں آپ کو یہ اٹریکشن رہ ہی نہیں گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اگر اٹریکشن نہیں نہیں رہ گئی تو ان کو سب کو گھر بھی دیں دوسرے لڑکوں کا لے گئے انشاءاللہ ٹیم صحیح دوسرے لڑکے نے بھی اگر یہ ہی کیا پھر میڈم یہ سب وہ اوپر لیول کی گیم ہے ٹھیک ہے کہ سب مل جل کے بانڈ رہے ہیں محسن نکوی صاحب ان کو صحیح کر لیں بہتر ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں میری ان سے موتوانہ غزارش ہے کہ پلیس کرکٹ پہ توجہ دیں جیسے انہوں نے ملک پہ توجہ دیتی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ابھی آپ نے پاکستانیوں کو سنا بھائی جس طرح وزیم بھائی نے کہا ویسا ہی کہنا سارے پاکستانیوں کا آئے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کی پہلے کی ویڈیوز میں سارے پاکستانی بابر آزم کو خاص طور پر گالیا دے رہے اور وزیم اکرم نے بھی وہی کہا ہے اس لیے آج جو پاکستانی ہے ان کا بھی وہی کہنا آئے جیسا وزیم بھائی نے کہا کہ سارے ٹیم چینج کر دی جائے نئے بچے کھلائے جائے مگر مین بات یہ ہے دوستو کی جب بابر آزم شاہین شاہ پریدی آئے تھے تب یہی پاکستان کھٹیٹ فانس یہ بولتے تھے کہ یہ دنیا کا نمبر ون بولر ہے دنیا کا نمبر ون بیٹمن ہے بابر آزم کو کھولی کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے بھی کمپیر کرنے کی ان کو بہت بڑی عادت ہے اور اگر نئے بچے آتے ہیں نئے لڑکے آتے کھلنے کے لیے اگر ان سے بھی ایسی گلتی ہو جائے تو یہ جو لوگ ہے نا دوستو یہ ان کو بھی گالیا دینے سے آگے بیجے نہیں دیکھیں گی کیونکہ ان کو یہ عادت پڑتی کی ہے بڑا چڑھا کے بات کرنے کی اگر ویسا پرفارمنس نہیں دیا تو پھر یہ اس کو گالیا دینے لگتے ہیں تو خیر دوستو یہ ہے پاکستان کا حال آشاء کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ سو بھی کو اچھی لگی ہوگی اسے لئے چلتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے